ہماریو جائے مصر کی کیسے آپ سب آج کا دن آپ کے لئے آشیس کا کارن بنے پوضی کے نام میں آپ مجھے دیکھتے ہیں اور پرگو آپ کو بہت آئے سے آشیس نے یہ دس منٹ آپ کے جیون میں آشیس لے کر آئے دیس منٹ کی ویڈیو ہے اور آپ اس اس کو سورو سے لے کر آنکھ تک دیکھئے تاکہ آپ نے اس کی مہمہ کر سکتے ہیں پچھلے دنوں میں سیکھ رہے تھے دوسرا راجہ اور اس کا چھٹا دھیائے اور اس کے ایک پت سے لے کر سات پتک ہم نے دیکھا ہے اور ابھی ہم آٹھ پتک کو دیکھنے جا رہے ہیں وہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کہ آرام کا راجہ اسرائیل سے یود کر رہا تھا آرام کا راجہ اسرائیل سے یود کر رہا تھا اور سمتی کر کے اپنے کرمچاریوں سے کہا کہ اموک سانس پر میری چھامنی ہوگی سمتی کر کے سلا کر کے اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اموک سانس پر میری چھامنی ہوگی اموک کا مطلب ہے کوئی سانس بتائے گا ہے جو پروپوریٹی سے اس کے کرمچاری جانتے ہیں یا پھر وہ جانتا ہے اس کے لاؤ تیسرا بیکتی کوئی بھی نہیں جانتا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہی لوگ اس بات کو جانتے ہیں اس لئے آرام کے راجہ نے اسرائیل سے یود کر رہا تھا جب وہ سمیں اس سمیں اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک میٹنگ کی ایک سمتی کی اور کہا کہ اپنے کرمچار سے کہا ہے اپنے ہی لوگوں سے کہا ہے اس بات کے لیے کی فلانی جگہ پر میرے چھامنی ڈالی جائے گی اور جب اس پرکار سے کہا گیا کہ وہ بات بھی آگے پتہ چلی ہے میں اگلے پر میں بتاؤں گا پر میں اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ سمتی کی گئی ہے سلا کی گئی ہے اور سلا میں اس پرکار سے بتایا گیا کہ وہاں پر ہماری چھامنی ہوگی یہ آرام کا راجہ ہے جو اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے اور اپنے لوگوں سے بات کرتے سمیں یہ بلکل سکریٹ ریتی سے گپت ریتی سے اپنے لوگوں کے ساتھ پرسنل ہی بات کر رہا ہے باہر کے کسی بھی بیکتی کو یہ بات پتہ نہ چلے اور ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ پھر بھی دیواروں کو کان ہوتے ہیں ایسا ہمیں سننے میں آیا ہے اور ہم لوگ سب جانتے کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں پر یہاں دیواروں کو کان نہیں ہے پیو یہاں کوئی بھی اس بات کو باہر تک پوچائے گا نہیں یہ راجہ کا سیکرٹ ہے جو اندر کے لوگ ہیں اور اندر کے لوگ ہی اس بات کو جان پاتے ہیں کہ اندر راجہ نے کیا کہا ہے مٹی کے اندر مٹنگ میں کیا بات ہوئی ہے سبہ کے اندر کیا بات ہوئی ہے انہوں نے کیا سمٹی کی ہے کیا سلاک کی ہے سلاک کو sلاک کو اور کس طرح سے آگے بڑھائے جائے کس طرح سے اسرائیل کے راجہ کو ہرائی جائے کس طریق سے اس بندی بنائی جائے کس طریق سے کوش پکڑا جائے تو یہاں پر بتایا جاتے کہ اور آرام کا راجہ اسرائیل سے ید کر رہا تھا اور یود کرنے کا مطلب ہے کہ رن نیتی کے ساتھ یود کیا جاتا ہے یود ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے مور بنا اور یود کر لیا ہوں نہیں اس کے پیچھے بہت سا رن نیتی ہوتی ہے وہ اسے اسے سوچ ہوتی ہے بہت سا تھیاروں کے ضرورت پڑتی ہے بہت سا لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے بہت سی کو کچھ سکھایا اور سجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تاکہ جس کے قارن سے وہ اس یود کو جیت سکے اگر جس یود میں رنگ نیتی نہیں ہے جس یود میں دعوال گکر بیٹھا نہ جائے جس یود میں کچھ سوچا نہ جائے اور اچانک سے مور بنی آج میرا مور کر رہا ہے کہ یود کروں ایسا نہیں ہوتا تو آرام کے راجہ جو اسرائیل سے یود کر رہا تھا یود اورڑی چل رہا تھا پرشنے کہا کہ آپ ہم اس راستے میں چھامنی ڈالیں گے اموکستان پر ہماری چھامنی ہوگی اور یہ پرسنل بات تھی یہ اندر کی بات تھی یہ صرف وہی وقتی جانتا تھا اور اس کے لوگ جانتے تھے اور وہ یہ چہرہ تک یہ سیکرٹ باہر تک نہ جائے یہ بات گپچر کوئن باہر نہ لے جائے یہ گپچ میں رہنے پائے جس کے قارن سے اسرائیل کے راجہ اور اس کے لوگوں کو ہم پکڑ سکیں یا ہم اس یود کو جیت سکیں تو اس لئے کہتا ہے کہ اموکستان پر میری چھامنی ہوگی اموکستان کا نام نہیں دیا گیا ہے یہ ایک پھاناستان کا نام دیا گیا ہے جس کو نام نہیں بلکہ ایک ستان ہے جہاں پر ایسا ہونے والا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی بہت سے پلاننگز کرتے ہوں گے یاد رکھنا اس پلانس کو پر میں سے جرور جانتے ہیں آپ بہت سے بات ایسے کرتے ہوں گے کہ جس بارے میں آپ کہتے اس کے لئے کہ کسی کو نہ بتایا چاہے کیا پر ہوں سکتا ہے کہ اس بات کو بتانے وا ہوں آپگے جنگ میں ہو سکتا ہے آپ کے بچ میں سے کوئی نہ ہو ہوکتا باہر کا وقت ہی جو پرمیسر ہے جس نی تک ہم کا ایسے وقت نہیں جو پرمیسر ہے جس نے اکاس اور پتی اور آپ کو بنایا ہے وہ ساری باتیں جانتا ہے کہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں اور اندر کی بات کو باہر بتانے والا پرمیسر ہے تو اموکستان پر میری چھامنے ہوگی اس طرح سے بات ریسے بات کی گئی ہے پھر بھی یہ لوگ کسی کو نہیں بتا رہی ہیں کسی کو بات معلوم بھی نہیں ہے کوئی رجھے بتانے کے لئے تیار بھی نہیں ہے کیوں کہ وہ راجہ کے ساتھ ہیں وہ راجہ کے ساتھ دیتے ہیں اور راجہ کو ایود میں جہفےکار بھی کرتے ہیں اور لگوں کے لیے وہ کاریہ کرتے ہیں مطل Positive عیمان داری سے دیتے ہیں تو پہلا پاڑ یہ بہت بتا ہے کہ وہ ارام کا راجہ ہے ارام کا راجہ عزرائل سے اوک کا راجہ گا ہے دوسری بات یہاں پر بتا جاتے کہ آمکستان پر میری چھامنی ہوگی یہ سمتھی کر کے بتایا گیا ہے یہ صلاح کی گئی ہے جس کے کارن سے کہ یہ بات دوسرے کو پتا نہ چلے آپ اپنی زندگی میں بہت سے ایسا ہی بات کرتے ہوں گے کہ کچھ باتوں کا اپنے دبا کے رکھا اور آپ نے سوچا کہ یہ بات کسی کو پتا نہ چلے اور بات بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے کسی گھر پہ چائے کا پیالہ پیا اور پیالہ پیتے سمیں وہ ساری باتیں اپنے اگر دے اس نے تھوڑا بولا اپنے زیادہ بولا اور اس طرح سے وہ سیکرٹ اپنے بات بتا دے پر یہاں کوئی بھی نہیں ہے سیکرٹ بتانے والا یہاں کوئی بھی اسرائیل کے راجہ کی اور کا نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایسی بات بتا سکے اس لیے سمتھی کر کے ساری باتیں کی گئی ہیں گپت ریتی سے بات ہو رہی ہیں لیکن پر میسر کے جھنوں کے ساری بات معلوم پڑ رہی ہیں اس لیے میں اس پڑ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دوسرا پڑ پڑھیں گے میں آگے اس ویڈیو کو بڑھانا چاہتا ہوں دوسرا پڑ لکھا ہے تب پرمشت کے بھگت اسرائیل کے راجے کے پاس کہلا بھیجا پرمشت کے بھگت نے اسرائیل کے راجے کے پاس کہلا بھیجا چوکسی کر اور اموکستان سے ہو کر نہیں جانا کیونکہ وہاں آرامی چڑھائی کرنے والے ہیں آرامی لوگ ہیں جو راجہ ہے وہ چڑھائی کرنے والا ہے دیکھ رہا پرمشت کا بھگت جو گھپستان میں بیٹھ کر پراتنہ کرتا ہے جو پرمشت کے چرنوں میں میسہ اپسٹی میں بنا رہتا ہے جس کو دھندوں کا لالچہ نہیں ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے اسرائیل کے راجہ کو کہہ رہا ہے کہ آموکستان سے نہ جانا اور یہاں پر سمتھی کی گئی ہے کہ کسی کو یہ بات نہ بتانا یہ بات کس کو پتا نہ چلے تب پرمشت کے بھگت نے یہ بات کو معلوم کر لیا اور یہ معلوم کرنا آشش کا کارنا بنتا کیونکہ اسرائیل کے راجہ کے اور پوری اسرائیل کی رکھشہ ہو رہی ہے کیونکہ ایک وقت اپنے سمیں پرمشت کو دے رہا ہے جب ایک وقت اپنے سمیں پرمشت کو دے رہا تو یہاں بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے راجہ کے پاس کہلا بھیجا کس نے پرمشت کے داس بھنسکتہ ایلیسہ نے کسی کے دوارہ بھیجا ہے کی جا چوکسی کر اپنی چوکسی کر اپنے کو بچائے رہے اس اسطان سے ہو کر نہ جانا کیونکہ آرامی لوگ وہاں پر چڑھائی کرنے والے ہیں یا آرامی لوگ دعو لگا کر بیٹے ہوئے ہیں تجھے پکڑ لیں گے کتنی بڑی بات اور یہ دھنے بات ہے کہ پرمشت کے جان کے دوارہ آپ کو غیائج لائن ملتی ہے پر کسی جان کے دورہ جو پرمشت کے ساتھ سمیں بتا رہا ہے وہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے اب آپ اس راستے سے ہو کر نہ جائیں اپریوں میرا جو سندیس دینے کا مطلب ہے کہ آپ اگر بھیجوت ساتھ سمیں بتاتے ہیں سمیں بتاتے ہیں تو سمیں بتانا آپ کیلئے اس سے کارنگ ت That جب د PA جاتے ہیںி統平 Growing لوگ باہر جا رہا ہے کہ آؤں بے جائے آپ کوئی اگوائی میں رہ رہا ہے یہ آپ کے جن ہے آپ کے لوگ ہیں آپ کی رشدار ہیں تو ان کو آپ وہ بات بتا سکتے ہیں جو ان کے جیون میں خطرہ من رہا تھا یا خطرہ ان کے جن میں چل رہا ہے یا کوئی بیپتے آنے والی ہے تو اس بات کو آپ کیسے بتا سکتا ہے جسے علی سہ پرمشق اداس نے کہا ہے کیونکہ پرمشق چرنہ میں بیٹھتا ہے پرمشق اپسٹیٹ میں بیٹھ کر وہ بات بتا رہا ہے جو راجہ کو معلوم نہیں جو راجہ کے کسی بھی اسرائیل کے کے وقت کو معلوم نہیں ہے اور رام کے راجہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ بات پہلے سے راجہ کو پتہ چل گئی ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو پد آپ کے لئے اسیس کا کارنہ بنے گا آٹھ اور نو اور پرمیشتر آپ کو اسیسید دیتا رہے گا کیوں کیونکہ آپ جانکاری رکھتے ہیں آپ کے پرمیشت کے بھگت لوگ جانکاری رکھتے ہیں اور آپ ان کے پاس جائیے اور آپ کو کہنا بھیجیں گے وہ آپ کی مدد کریں گے اور وہ کب ہوگا جب پرمیشت کے جن پراتنا میں سمیں بتائیں گے بھیج کی باتیں تبھی پرگٹ ہوتے ہیں میرے پریوں جب آپ اس کے سامیں بتاتے ہیں اگر آپ کے سپاس سمیں نہیں ہے پرمیشت کے لئے تو آپ وہ بھیج کی بات جان نہیں پائیں گے اس لئے بہت سے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر اپنا پریبار چھوڑ کر اپنا سہر چھوڑ دنیے دارے میں گھومتے رہتے ہیں جانکاری کٹھا کرنے کے لئے میں نے ہمیں صدقہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی جانکاریاں ہیں لیکن وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور پرمیشت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے پر پرمیشت ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے آپ سنساری جانکاری رکھتے ہوں گے اس لئے پرمیشت کے داس پرمیشت کی جانکاری رکھتا ہے ساتھ میں اندر بیٹھنے کے بعد ایسی ایک دوربین ہے جس کو میں کہنا نہیں چاہتی کہ کوئی دوربین اس کے پاس نہیں وہ پرمیس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پرمیسوں کے کاموں کو دیکھتا ہے اندر ویٹ کر اس لئے یہ پر بتاتا ہے کہ تب پرمیس کی بھگت نے اسرائی کے راجو کو چوکس رہنے کے لیے بات کی ہے کہ چوکسک کہیں تو اس راستے سے نہیں جانے تو اس راستے سے ہو کر جانا نہیں اور بتاتا ہے کہ وہ آرامی لوگ تیری طاق میں بیٹے ہیں وہ چڑھائی کرنے والے ہیں کتنی خوشی کی بات بات ہے کہ آپ کو پہلے سے ذکر کرتا ہے آپ کب رہے آپ کو پہلے سے بناtv жarem گنات بтакиには کہیں بھی چڑھائی کرنے کے لیے ہ 링 کسی کے پاس بھی جانگلے تیار کچھ بھی بلے تیار کم سے کم اس کی جانکاری میں آپ اس بات کو رکھیں اب ہ чтобы اگر آپ ان باتوں کو پرمیس کے لوگوں کی جانکاری میں رکھتے ہیں یا پرمیس کے جانکاری میں رکھتے ہیں اور سب بات سکل کرے گا اور آپ کو بچائے گا اس سکے آرام کے راجہ جو بتر لے کر آتا ہے اسرائیل کے اوپر اس سے اس کو بچانا چاہتا تھا اسرائیل کے راجہ کو کون پرملسور خود اور سامنے اس بات کو پہلے سے جاندیا تھا تو میں کہنا چاہتا ہو کہ آپ کے بھی ساری باتوں کو جانتا ہے اور رو پر Staff کو آپ کو آنشکٹر اسے بگر دیا ہے آپ اس vivee میں بنے رہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل پی جی آئی منتی بھاؤن کو سبسکرائب کریں چینل ہے یہ اور اگلی بھی آسکار کریں بنا رہے ہیں موسیقی